السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملے گا انڈین فلم سٹار شارو خان اپنی فلم کی کامیابی پر کیا کرتا ہے خوشی مناتا ہوا بتھ خانے میں جا کر بتھ کے اوپر مٹھائی چڑھاتا ہے اس کی جا کر پوجہ پاڑ کرتا ہے جو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے آئیے آج کی ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد سنیں گے ڈاکٹر زاکر نایز صاحب سے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آگے چل کر میں آپ کو مزید دلچسپ معلومات دینے والا ہوں گزارش ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہمارے مہراشتر میں ایک بہت فیمس مشہور تحوار وہ ہے گنیش چطورتی آپ جانتے گنیش کو؟ گنیش چطورتی؟ گن پتی؟ جانتے گن پتی کو نہیں جانتے کشمیر میں گن پتی نہیں بناتے لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہراشتر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تحوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چطورتی گن پتی جیسے میں کہہ رہا تھا مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کے پوجا کے لئے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال اسے پوچھوں گا میں اسے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے یہ گن پتی کون ہے تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے وہ شیوہ بھگوان کا بیٹا ہے بھگوان شیوہ اور یہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوہ بھگوان کا بیٹا ہے اور ایک دن جب بھگوان شیوہ اپنے گھر کے بھار نکلتے ہیں ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو گھر کے دروازے کے بھار کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا میں آرام فرما رہی ہوں تو اس کا بیٹا گھر کے بھار جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد بھگوان شیوہ واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں اور جب گھر میں داکر ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے شیوہ تیش میں آکے اپنے بیٹے کے گھر در آلاتے ہیں تو میں کہوں گا میرے ہندو دوستے آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پیچان سکا کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پیچان نہیں ہے اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گا آپ کو کہنے کی ضرورت میں اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا دالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئے گا آپ کے اس کی گردن اڑا وہ میرے پاس لے کے آؤ تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوہ کے پاس لے کے آتے اور بھگوان شیوہ اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے میں دوست کہیں گا ارے جانے دینا زاکر یہ تو کہانی ہے ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا ارے زاکر جانے دینا یہ تو صرف کہانی ہے میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرسات کھاؤں گا کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں وہ لیں گا جانے دینا زاکر یہ چھوڑ کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں میں کہوں گا نہیں مجھے ثابت کر کے دکھاؤ ابھی میں اس کے پیچے بھاگوں گا اور یہ وہ تحسان ہے اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لئے بلاتا ہے اور پرسات دیتا ہے عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرسات کھانا حرام ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کم از کم چار جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونڈی تھری سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈرینٹ فوری فائیو اور سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں حرمت علیکم المہیتت وادمو والاحم الخنزیر وما اہلالی گیر اللہ بھی آپ کے لئے حرام ہیں مراوہ گوش کھون خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر گیر اللہ کا نام لیا گیا ہے جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہیں لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لئے اور جب پرسات پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں تھوڑنا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہیں ہم بسم اللہ بول کے کھال لیتے ہیں کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پیں گے پرسو بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوش کھائیں گے کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم موہ بھی نہیں کھو سکتے ہم ہمارے گیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرسات نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل توڑ جائیں گا ہم کو ہمارے گیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ ہم ہمارا موہ بھی نہیں کھو سکتے ہمیں کسی بھی گیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں ان کو آپ گالی مت دو جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو آپ گالی مت دو نہیں دو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے تو ہمیں گیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہے صرف پوچھنا چاہے یہ کون ہے اور وہ ہندو یا وہ گیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہئے اسلام میں ازازت نہیں ہے لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ آپ کا گنش کون ہے آپ کا بھگوان کون ہے مو تو کھولو ہم مو کھولنے سے ڈرتے ہیں اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی آپ کو شاید پتا ہوں گا اس کی فضاء کیسی ہے مرحب دلاللہ سلمہ یہ گہر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں یہ گہر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں جب میں جاؤں گا ایپورٹ کے تھو دیکھتے ہیں اوہ زاکر صاحب آئے ہیں وہ ایمیجیٹلی گرین چینل کے تھو جانے دیں گے جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤن دیتے ہیں کچھ لوگ فری بھی جاتے ہیں اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈڑھنا حق کی بات کرنے سے کیوں ڈڑھنا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو بیس میں یہ یہود اور نصارہ آپ سے کب ہی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو گیارہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو ہر روز سلا پڑو نماز پڑو حج کے لے جاؤ رمضان میں روزہ رکھو زقاة دو آپ کے پیشانی پہ نماز کے داگو دب بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے اللہ تعالی فرماتے تِلْكَمَانِيُّهُمْ یہ بقواسِ بقواس کُلْ ان سے کہو حَاتُ بْحَنَانَكُمْ آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہو اللہ تعالی فرماتے جب بھی کوئی بڑے بڑے ڈینگیں مارتا ہے بڑی بڑی بات کہتا ہے ان سے کہو کُلْ حَاتُ بْحَنَانَكُمْ آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہو موسیقی